کبھی کبھار کوئی بڑی خبر آتی ہے تو اس کے سلسلے میں موتات ہونے کی بے ضرورت ہوتی ہے لیکن میں نے کہا کہ یہ ایک دلچسپ چیز ہے جس کے سلسلے میں ایک کائناتی کومنٹ ذرا ہو جائے تو ابھی خبر آئی کہ ایک سیارہ ہے جس کا نام ہے K-18B اور شاید کوئی زندگی کا سیگنیچر جو ہے اس کے اوپر وہ شاید مل گیا ہو تو اس کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بے انتہا موتات ہونے کی ضرورت ہے بی بی لیکن میں نے کہا کہ سلسلے میں میں تھوڑی سی بیسکس جو ہے میں وہ دے سکوں تو یہ ایک ستارہ جو ہے یہ سسٹم جو ہے K-18 اور یہ جو سیارہ ہے K-18B یہ ہم سے تقریباً ایک سو بیس یا ہنڈرین ٹونٹی فور لائٹیئرز کے فاصلے پر ہے اور یہ جس طرح کا K جب نام آتا ہے ایکزو پلانٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیپلر سپیس ٹیلسکوپ نے دریافت کیا اور وہ ایکلپسنگ میتھڈ سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیارہ ہے وہ ستارے کے آگے سے گزرتا ہے تو اس کے طریقے سے اس کو دریافت کیا گیا اب یہ جو سیارہ ہے ایکزو پلانٹ K-18B وہ زمین سے تقریباً دو گناہ یا تین گناہ بڑا ہے ریڈیس میں اور آٹھ گناہ بڑا ہے وہ ماس میں یا مادے میں تو اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں سب نپٹونین یعنی کہ یہ نپٹون سے چھوٹا اور زمین سے بڑا ہے لیکن یہ ہمیشہ سے دلچسپی رکھتا تھا کیونکہ یہ اپنے ستارے کے حیبیٹبل زون میں ہے اور حیبیٹبل زون کی جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فاصلہ اپنے ستارے سے اتنی دور ہے کہ جہاں پر پانی جو ہے وہ لکوٹ فارم میں رہ سکتا ہے اب یہ جو ستارہ ہے اس کے گرد یہ جو سیارہ ہے K-18B وہ 33 دیز یا 33 دن لگاتا ہے اس کو اوربٹ کرنے میں تو اس کا آپ خود اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ستارہ ہے وہ ہمارے ستارے سورج سے چھوٹا ہے اس کو ہم ریڈ ڈوارف کہتے ہیں یا ایم ڈوارفز کہتے ہیں اور ویسے میں کہتا ہوں کہ ہماری کائنات میں بہت زیادہ ستارے جو ہیں وہ ایم ڈوارفز ہیں ہمارے سورج کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ ستارے پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام باتیں تو ہو گئیں لیکن اس میں دلچسپی کیا بات ہے کچھ سال پہلے یہ پتا چلا کہ غالباً اس سیارے کی جو K-18B ہے اس کے ایٹمسفیر میں شاید ہائیڈروجن موجود ہے اور اس کے بعد یہ بھی ڈیٹیکٹ ہوا یہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ سے بھی کہ غالباً وہاں پر کاربن ڈا آکسائیڈ اور میتھین ہیں تو یہ تمام دلچسپ چیزیں ہیں جب ایسٹرانومیز جو ہیں وہ زندگی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ تلاش کرنے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا سیگنیچرز اس سلسلے میں ہمیں مل سکیں شاید زندگی کے کاربن ڈا آکسائیڈ اور میتھین یہ بائیولوجیکل سگنیچرز بھی ہو سکتے ہیں اور نون بائیولوجیکل بھی مطلب یہ کہ بغیر زندگی کے بھی یہ چیزیں پروڈیوس ہو سکتی ہیں جس طرح والکنزم یہ جو آتش فشام وہ ہیں ان کے ذریعے بھی یہ چیزیں پروڈیوس ہو سکتی ہیں تو ان کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ ہمیں زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتی لیکن اسٹرانومرز اس قسم کے سیاروں کو اس قسم کے ایگزو پلانٹ کو وہ کہتے ہیں ہائشین ورلز یعنی کہ ہائیڈروجن اور اوشن کا ملاب کیونکہ خیال یہ ہے کہ اس قسم کے جو ایگزو پلانٹ ہیں جہاں پر ہائیڈروجن اور یہ وارٹر ویپر یا بھاپ بھی وہاں پر موجود ہے تو خیال یہ ہے کہ وہاں پر یہ سمندر جو ہیں وہ پورے پلانٹ کو یا پورے ایگزو پلانٹ کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے تو K-218B اس حساب سے ایک دلچسپ تارگٹ تھا لیکن کہ وہاں پر زندگی کے کوئی نشان ہے یا نہیں کاربن ڈائوکسائیڈ اور میتھین وہ تو آپ کو کنفرم جواب نہیں دے سکتی لیکن ایک اور کچھ اور بائیو سگنچرز جو ہیں ان کی بات کر سکتے ہیں تو کچھ عرصہ پہلے یہ ایک گروپ ہے کیمریج انیورسٹی میں جس کو لیڈ کرتے ہیں مادو پروفیسر مادو صدان اور انہوں نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ غالباً وہاں پر ڈائی میتھائل سلفائیڈ جو مولیکیول ہے اس کی ڈیٹیکشن اب یہ ایک ایسا مولیکیول ہے جو زمین کے اوپر یہ جو الگی ہیں یا فائکو پلانکٹن ہوتا ہے سمندر میں یہ وہ ریلیز کرتے ہیں تو زمین کے اوپر جب آپ کے پاس یہ ڈی میتھائل سلفائیڈ پائی جاتی ہے تو وہ صرف زندگی سے بنتی ہے تو اس کی جو ڈیٹیکشن تھی وہ غالباً خیال یہ تھا سال ڈیڑھ سال پہلے کہ شاید ہلکی سی ڈیٹیکشن ہے لیکن کنفرم نہیں لیکن ابھی ایک نیا پیپر چھپا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے جس میں انہوں نے دوبارہ سے آپزرویشن کی جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ سے اس کے ایک اور انسٹرمنٹ کے ذریعے اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے ڈیٹیکٹ کیا ڈائی میتھائل سلفائیڈ اور ڈائی میتھائل سلفائیڈ یہ دونوں جو ہیں یہ لنکٹ ہیں اور زمین کے اوپر ان کا تعلق زندگی سے ہے تو ان کی ڈیٹیکشن دوبارہ سے ہوئی ہے اس وجہ سے کچھ ایکسائٹمنٹ ہے کہ شاید یہ ایک زندگی کا سیگنیچر ہو لیکن کیوں مہتات ہونے کے ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹیکشن ہے وہ اسٹرانومرز کہتے ہیں اس کو تھری سگما ڈیٹیکشن ہے مطلب یہ ہے کہ یہ نائنٹی نائن پوائنٹ سیون پرسنٹ چانس ہے کہ یہ فلوک نہیں لیکن پوائنٹ تھری پرسنٹ چانس ہے کہ شاید یہ کوئنسیڈنس ہو تو اسٹرانومی میں فائیو سگما ڈیٹیکشن جو ہے تقریبا ملین چانس اس میں ہو جاتا ہے لوگ اس کو زیادہ پرفر کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیٹیکشن ابھی کنفرمڈ نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو موڈلز کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے کہ یہ جو ڈائی میتھائل سلفائیڈ ہے وہ صرف زندگی ہی پروڈیوس کر سکتی ہے یا نہیں تو یہ بھی ایک اور چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نون بائیولوجکل پروسسیز جو زمین کے اوپر تو نہیں لیکن شاید کسی اور یہ جو ایگزو پلینٹ ہے کیونکہ وہاں کی انوائرمنٹ فرق ہے شاید وہاں پر نون بائیولوجکل پروسسیز جو ہیں وہ ڈائی میتھائل سلفائیڈ جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہوں تو ابھی ہمیں اس کے سلسلے میں اور نہیں پتا بھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا لیکن یہ ایک دلچسپ ایک دسکوری ہے دریافت ہے اور اس کے سلسلے میں آپ درہا فوکس کر کے رکھیں کی اگر یہ دسکوری کنفرم ہو جاتی ہے اور ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی تو یہ سائنس کے لیے انسانیت کے لیے یہ ایک دسکوریہ ہوگی کہ کیا وہاں پر اگر وہاں پر ہمیں زندگی کے چانسز مل جاتے ہیں اور یہ بھی جب زندگی کی بات کر رہے ہیں وہ کسی ہم ایلینز یا سیولیزیشنز کی بات نہیں کر رہے یہ ہم مایکروبز کی بات کر رہے ہیں اور جتنی زیادہ ابھی جو لگ رہا ہے کہ یہ دیٹیکشن اگر ہم ان کے ایٹمسفیر میں اور یہ جو ایگزو پلانیٹ ہے جب اپنے ستارے کے آگے سے گھرتا ہے تو ہم اس کے ایٹمسفیر کو ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو مقدار ہے یہ ڈائی میتھائل سلفائیڈ کی وہ زمین کے مقدار سے ہزاروں گناہ زیادہ ہے اور اس قسم کی چیز جو ہے نورملی وہ ایٹمسفیر میں سسٹین نہیں ہو سکتی اگر اس کی ریگلر سپلائی نہ ہو تو اگر یہ تمام چیزیں یہ کہہ رہی ہیں کہ غالباً وہاں پر بائیولوجکل پروسیس ہیں جو اس ڈی میتھائل سلفائیڈ کو وہ ایٹمسفیر میں رکھے میں ہیں لیکن اپنی جو وہ کہتے ہیں کہ ڈاؤٹ یا سکیپٹسزم کی ٹوپی جو ہے وہ آپ لگا کر رکھیں لیکن اگر یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی امیزنگ ڈسکوری ہوگی موسیقی